بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں پہ بھی ہوں ہیپی ہوں ہیلڈی ہوں خوش ہوں آمین تو میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکریٹس تو آج ہم بنائیں گے آپ کی بہت زیادہ ریکویسٹ کے اوپر آلو بخارے کی چٹنی تو میرے پاس ایک پاؤ آلو بخارے ہیں اور ہاف کپ میرے پاس چینی ہے اور باقی اس میں جو ہم مسالہ یوز کریں گے وہ ہے اور ایک مگ میرے پاس ہے پانی تو چلیے بسم اللہ شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں بہت ہی مزے دار آلو بخارے کی چٹنی جو کہ بہت سارے لوگوں کو بہت مشکل لگتی ہے اور کچھ لوگ اس کو مشکل بھی بنا دیتے ہیں مگر ایسا کچھ نہیں ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تو سب سے پہلے گیس کو اوپر رکھا ہے ہم نے کڑائی کو فلیم آن کریں گے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم آن کر دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک مگ پانی کا یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک مگ ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے یہ آپ اسے ایک گلاس پانی بھی کہا سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہیں خوشک آلو بخارے تو یہ ہم ڈال دیں گے اس طرح سے اور یہاں پہ ان کو ہم نے مکس کر کے اچھی طرح سے اس کے اوپر ڈھکن لگا کے اس کو پکنے دینا ہے کم از کم سلو فلیم کے اوپر دس منٹ کے لئے تو ملتے ہیں دس منٹ کے بعد تو یہ دیکھئے یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں اور جو ہمارے آلو بخارے ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے سوفٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے جو ہمارے پاس ہے ہاف کپ چینی کا اور چینی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ابھی ہم نے سلو فلیم کے اوپر پکنے دینا ہے تاکہ جو چینی ہے وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اور بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہماری آلو بخارے کی چٹنی ہے وہ تیار ہو جائے اس طرح کی چیزیں میں آپ کو ہمیشہ پریفر کرتی ہوں ہمیشہ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ یہ والی چیزیں کھائیں ضرور کھائیں مگر پلیز آپ گھر پہ تیار کیا کریں جس چیز کا آپ کو نہیں بتا آپ کو نہیں بنانی آتی آپ مجھے وہ بتائیں آپ کو میں بنانا سکھاؤں گی یہ سب چیزیں آپ گھر پہ بنا کر کھایا کریں بزار کی مت کھایا کریں ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھئے تین سے چار چٹکی اس میں ہم نے ڈال دینا ہے کالی مرچ کا پاورڈر اور کالی مرچ ہے تو اس کے ساتھ ظاہر نمک بھی آئے گا تین سے چار چٹکی ٹھیک ہو گیا تو ایک پاؤ آلو بخارے کے اندر اتنی ہم نے نمک اور کالی مرچ ڈال دینی ہے اور جو فلیم ہے اسے سٹل ہم نے لو رکھنا ہے اور اب جو ہماری آلو بخارے کی چٹنی ہے اس نے اپنا جو کلر ہے وہ پکڑنا شروع کر دی ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کے لیے یہ بیسٹ ریسپی ہے یہ افطاری کے لیے سیری کے لیے بہت ہیلتی ہوتی ہے جو لوگ ویک ہیں جن کا کلر ٹھیک نہیں ہے جن کے خون کی کمی ہے فیس پہ رونک نہیں ہے سکن بیجانسی ہے اگر وہ یہ بنا کے کھائیں تو ان کے لیے آپ یقین کریے بہت زیادہ خون پیدا کرتی ہے خون صاف کرتی ہے آپ کے جگر کو سٹرونگ کرتی ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں خوشک البخارے کی چٹنی یہ اور بات پھر وہی کہوں گی اسے بزار سے لے کے مت کھائے کریں پتہ نہیں کون سے کیمیکل ہوتے ہیں جو اس کے اندر انہوں نے ڈال کے اور پتہ نہیں کب سے بنا کے رکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھئے اب یہ بالکل تیار ہے تو یہ دیکھئے اب ہم اسے ڈش میں نکالتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے اندر یہ دیکھئے یہ ہماری جو البخارے کی چٹنی ہے وہ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے تو اس طرح سے آپ بنائیں گھر میں سبھی لوگ اسے کھا سکتے ہیں اور اسے آپ نے چینی میں بنانا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی خوشک البخارے کی چٹنی بن کے تیار ہے جو کہ سپیشل ہماری شادیوں میں بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کے اندر جو چاروں مغز ہوتے ہیں وہ نہیں ڈالے وہ اس لیے نہیں ڈالے مجھے وہ پسند نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ وہ مجھے آج میرے پاس تھے بھی نہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل باہی رانا جانا ذرا تھوڑا سا بند ہے آئیسولیشن کی وجہ سے گھر پہ بند ہے سبھی لوگ اس لیے میں نے نہیں ڈالے ادروائز میں نے مجھے پسند ہے کہ نہیں مگر میں نے آپ کے لیے اس میں ڈال دینے تھے تو جب یہ پک جائے اند پہ آپ نے اس میں دو تین چھٹکی سفید مگز جو ہوتے ہیں آپ کو ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کا کلر چیک کریں آپ اس کا ٹیکچر چیک کریں ٹھیک ہے کوئی اس میں ہم نے فوڈ کلر نہیں ڈالا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی جو اس کو پرفیکٹ بازار جیسی لک دے یہ آپ کے سامنے بنا ہے تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے وڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی